اور ساحل کی حتے کے بعد لوگوں میں زبردست خصہ ہے لوگوں کا آروپ ہے دو تھانوں کے بیچ یہ حتہ ہوئی اور پولس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی پہلے بھی کئی واردات کو انجام دیا گیا ہے ستھانیے لوگ پورے معاملے میں کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک آروپیوں کو پکڑا نہیں جائے گا وہ ساحل کی ڈیڈ باڈی کو نہیں دفنائیں گے ڈیڈ روڈ پہ جی میں کوئی ڈیڈ بھی ہماری نانگلوی میٹرو اسٹیشن سے بن کے چلتی ہیں اتمنگر کے لیے تو یہ واپسی روٹ سے آری دی اور آپ کو جی اتمنگر سے نانگلوی لاجمی سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بطمی جی تریقے سے چلاتے ہیں گلت چلاتے ہیں کوئی لائسنسی ڈرائیور نہیں ہوتے ہیں ان پر سب نسیڑی گنجیڑی لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے وشال کے جو ہے آر ٹی وی ٹچ کر دی تو وشال نے ان سے یہ کہا بھی کیسے چلا رہے ہو دیکھ کے چلا لو تو انہوں نے یہ کہا جی ہمتہ ایسی چلائیں گے تو وشال کی ان سے کاسونی ہوئی تو کاسونی کے باوجود وشال چلا تو وہ وشال کے پیچھے لگ گئے اب وشال اپنے گھر کی سائیڈ ہی آ رہا تھا تو یہ نانگلوی موڑ پڑتا ہے اپنا نانگلوی کٹ کی راڑی چھوک جو ہے یہاں سے جو وشال ملتا ہے تو انہوں نے وشال کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کری تو وشال نے ان سے پھر یہ کہا بھی یہ کیا بتا میزی ہے تو اتنا کہنے کے بعد میں انہوں نے ترنت سارے کے سارے گاڑی میں سے اترے آٹھ دس بندے تھے انہوں نے وشال کو مارا وہاں اور اس کی بائک کو چکنا شور کر دیا بلکل توڑ دیا مکیش ملک ان کے پاس گیا مکیش جی میرے ساتھ ایسے ایسے ہو گیا انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دو انہوں نے ریپورٹ لکھی ریپورٹ لکھنے کے بعد میں وشال ان سے بولا کہ انکل میری بائک توڑ رکھی انہوں نے آپ میری بائک اٹھوا لو میٹرو اسٹیشن کے نیچے پڑی ہے تو انہوں نے ملک صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم نے ٹھیکا نہیں لے رکھا تیرا اپنی بائک تو اپنے آپ اٹھوا تو یہ ساحل جو ہے وشال کا چھوٹا بائی یہ جوب سے آیا تھا جو کہ ادھوگ نگر ہونڈائی کے اندر سرویس کرتا ہے چھے بجے اس کی وہاں سے چھٹی ہوئی تھی سوہ چھے یہ میٹرو اسٹیشن پہ اتھرا تھا وشال نے اس کو کول کیا یہ سیدھا ناغلوی تھانے میں آ گیا تو وشال نے اس سے یہ کہہ دیا کہ ساحل جا کے بائک وہاں سے اٹھالا اس کو یہ کوئی پتہ تھا ایسا ہو جائے گا اس بچے نے وشال نے تو ایک کانون کا پالن کرا اس کے اوپر لوگوں نے یہ حملہ کیا تو اس نے واپسی میں حملہ تو نہیں کیا پولیس کا یہ کہنا ہے ہم کاروائی کریں گے اس نے اپنا کرتے ہوئے پورا کیا وہ تھانے میں گیا اس کے اوپس میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے اوپس میں یہ کاروائی ہوئی اس کا بھائی مار دیا گیا کھلا راج اکتا تو جو ہے نا پورے ہاں بھی یہاں پر دیکھئے جس طریقے سے دو تھانے ایک تھانہ یہ رہا اور ایک تھانہ بلکل سڑک پار کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر ڈر نہیں ہیں اسے یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی تھانے میں ہماری شکایت کرنے گیا ہے اور ہو سکتا کہ وہاں سے پولیس بھی آئے اس کے باوجود یہاں پر گھات لگا کر بیٹھے ہیں ان لوگوں کے اندر بلکل بھی ڈر نہیں ہے پہلے بھی کئی مڈر ہو چکے ہیں illegal یہاں پر پارکنگ ہوتی ہے illegal یہاں پر اتنا کام ہو رہا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے پولیس اپنی آنکھوں کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی تھانہ سامنے اس کے بعد بھی سارے بلٹے سیدھے یہاں کام ہو رہا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی بچیاں ایسے جاتی ہیں سکول سے ہم نے کئی بار کہا کہ بھئی کم سے کم ایک یا دو پولیس والی یہاں پر جس ٹا ہم چھٹی ہوتی ہے ہونا چاہیے ویسی بچیاں آج کل پریشان ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر